ناظرین نہ صرف عمران خان بلکہ شاہ محمود قریشی کو بھی یہ یقین ہو گیا ہے کہ سائیفر کیس میں ان کو سزا ہونے والی ہے کیونکہ آج عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو ایک مشورہ دیا ہے اوے شاہ محمود تم اپنا قیدی نمبر اٹھ سو پانچ رکھ لو یہ کیا سٹوری ہے سائیفر کیس میں آج کیا ہوا ہے یہ آپ کی خدمت پیش کریں گے اور پھر جیل میٹ ٹرائل کے دوران کسی بڑے پھڑے کا خچہ ہے یہ بڑے پھڑے کا خچہ کیوں ہے معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان تاریخ انصاف کی زلی تنظیموں میں بھی بغاوت ہو گئی ہے اور وہ بغاوت ایسی صورتحال میں ہوئی ہے کہ پہلے ہی پاکستان تاریخ انصاف کا بیڑا غرق ہوا پڑا الیکشن میں تو اب ان کا کریا کرم ہونے والا ہے کیونکہ زلی عددار جو ہیں وہ اب پارٹی کو چھوڑتے جا رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بھی کافی ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی بہلا ایک آئکان بھی تباہ دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کنیاب پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوازکیشن فوری طور پر آپ کے محصول ہو سکے پروگرام کو باقیتہ آغاز کرتے ہیں جناب انتخابی مہم جاری ہے آج کے دن میں ایک بڑا امپورٹن جلسہ کیا نواز شیف صاحب نے اور مریم نواز صاحب اور ننکانہ صاحب میں یہ جلسہ وہاں کے حاکی سٹیڈیو میں ہوا جس کے انتظامات کیے تھے اور میزبان تھی ڈاکٹر شیزرہ منصب اور یہ ہلکہ این نے ایک سو گیارہ اور ایک سو بارہ بنتا ہے ایک پر ڈاکٹر شیزرہ منصب اور سمریکنہ ان کی امیدوار ہیں جبکہ دوسرے میں برجیس طاہر ہیں تو وہاں پر آج نواز شیف صاحب نے جلسہ کیا اور نواز شیف اور مریم نے دونوں نے جو پچھلے اپنے ادوار تھے ان میں جو انہوں نے کام کروایا ترقیاتی ان کا ذکر کیا اور کچھ وعدے وحیدی بھی کیے وہاں پر ووٹروں کے ساتھ کہ جی اب ہم مزید آپ کے ساتھ یہ یہ آپ کو علاقے میں ترقیاتی کام کرا کے دیں گے دوسرے نمبر میں جناب بلاول بھٹو زردائی بھی اپنی کمپین کو دوہ دہار طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور بلاول بھٹو زردائی صاحب نے بھی آج سرگودہ کی تحصیل بھلوال میں ایک جلسہ کیا اور وہاں پر ان کے مہذوان تھے ندیم افضل چند صاحب جو پہلے پاکستان بیوز پارٹی کی چھوڑ کر پاکستان طریق انصاف میں چلے گئے تھے امران خان کی کابی نہ کابی سارے اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان طریق انصاف چھوڑ دی تھی ویسے انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ وعبال آنے سے پہلے چھوڑ دی تھی تو اب وہ واپس پیپس پارٹی میں جا چکے ہیں اور بلاول بھٹو زردائی جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے لیے پنجاب کے اندر سپیس تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو وہ سپیس ان کو فرام کی ندیم افضل چند نے تو انہوں نے بھی وہاں پر اچھا جلسہ کیا ہے اچھا جی اس سے اگلی خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ خبر ہے اپنے پنڈی والے شیخ رشید احمد صاحب کے والد سے شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ان کا وہ تھانہ نیو ٹاؤن کا ایک مقدمہ ہے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے سولہ جنوی کو بولی زمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہونے پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ انصداد دیشت گدی راول پنڈی کی عدالت ہے تھانہ نیو ٹاؤن کا مقدمہ ہے توڑ پھور جلاو گھراؤ اور اس قسم کا ایک مقدمہ ہے جس پہ ان کی زمانت کی درخواست کی سمات تھی پہلے جو سمات تھی وہ پیر کے روز رکھی گئی تھی لیکن پیر کے روز جو ہے وہ جج سب چھوٹی بھرتے سور سے سمات نہیں ہو سکی تھی آج سمات ہونی تھی لیکن آج جو ہے وہ وہاں پر پتہ یہ چلا کہ جناب جو تفتیشی افسر اس نے ریکارڈ پیش نہیں کیا جس پر ان کی جو سمات ہے وہ بغیر کسی کروائی کے ستائیس جنوری تک ملتوی کر دی گئی آج کی جو سمات تھی اس کے دوران جو ان کے مین وکیل سردار عبدالعزق کے ان کے جماعون وکیلیں سردار شہباز انہوں نے دو عدد درخواستیں دائر کی ہیں ایک درخواست انہوں نے یہ دائر کی ہے کہ جناب عدالت نے حکم دیا تھا کہ جیل میں شیخ عشید احمد سے ملکات کی وقلہ کو اجازت دی جائے لیکن وہ ملکات کی اجازت نہیں دی گئی جو اور اس طرح جو ہے وہ جیل سپریٹینٹ صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں جس پر عدالت نے نوٹس چاری کرتے ہوئے سپریٹینٹ جیل کو اسالتاً طلب کر لیا اگلی تاریخ سمات پر دوسری ترخواست دی ہے جناب شیخ عشید احمد صاحب کے طبی معاینے کے لیے اور اس میں یہ کہا گیا کہ شیخ عشید احمد صاحب کی طبیعت بڑی ناساز عدل کے وہ مریض ہیں جیل میں علاج نہیں ہو رہا اور جیل سپریٹینٹ کو یہ دعایت کی جائے کہ ان کا معاینہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یعنی کہ آر آئی سی یا کسی دوسرے اسپتال سے کروایا جائے رسے آر آئی سی وہی اسپتال ہے جو کہ نواز شریف اور شباز شریف نے راولپنڈی میں بنایا تھا اور اب دیکھیں باقی جتنے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اب اپنی چوئس کہتے ہیں کہ جی آر آئی سی میں جانا ہے چلیں خیر اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اگلی خبر ہے جناب اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر آج بھی وہ سنٹرل جیل اڈیالہ گئے تھے کیونکہ عمران خان اور بوشہ بی بی کے خلاف دو مقدمات ہیں ان کی جو ہے وہ آج سماعت ہونی تھی ایک ایک سو نوے میلن پاؤنڈ والا یہ القادر ٹرسٹ والا کیس اور دوسرا جو ہے وہ توشہ خانہ نیب کیس اس کی سماعت ہونی تھی لیکن اس کی سماعت نہیں ہو سکی سماعت نہ ہونے کی وجہ یہ پتہ چلیے کہ جناب جو نیب کے پروسکیوٹر ہیں وہ آج عدالت میں حاضر نہیں تھے تو ان کی عدم وجودی میں کیس تو آگے چلائے نہیں جا سکتا تھا تو پھر انہوں نے سماعت اگلے روز یعنی کہ کل جمرات تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اچھا اس سے اگلی خبر ہے وہ ہے جناب شہریار آفریدی کے حوالے سے شہریار آفریدی جو ہیں وہ انہوں نے آج اسلامباد ہائی کورٹ سے رضو کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ جی کوہارٹ میں ان کے خلاف دو مقدمات درجیں تو وہ وہاں پر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں تک کی رہداری زمانت دی جائے جس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو چھے جنوری تک کی رہداری زمانت دے دی اب چھے جنوری سے پہلے پہلے یہ جا کر متلکہ جو عدالت ہے جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان صاحب نے درخواست دیوی تھی جیل ٹرائل کن کیسز کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ نائب کیس کے اندر کہ جی یہ دونوں کے جو کیسز ہیں وہ جیل میں ٹرائل نہیں کیے جا سکتے اسلامباد ہائی کورٹ کا ڈبین پینچ تھا چیس جسٹس جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہنگیری کی پر مشتمل یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے نقاط اٹھائے پاکستان داری کی انصاف کے وقل آنے کہ جیل ٹرائل کا آرڈر پہلے نوٹفکیشن پہلے نکل آیا تھا جبکہ ریفرنس بعد میں دیروہ کچھ ٹیکنیکل انہوں نے بنیادوں کے اوپر کہ جیل ٹرائل ٹرائل کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور وہ جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن کیوں نکال آیا گیا اس کی وجوات کیا تھی اس پر نیب کے وکیل امجد قریشی نے امجد پرویز قریشی نے اپنے دلائل دیے تو فازل ڈیوین بینچ نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد اس کا فیصلہ کر لیا ہے محفوظ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب آتا ہے اس سے جو اگلی خبر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے والے سے ہے جو عمران خان اور فواج چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس چلتا ہے ان کی فردے جرم ان کے پر آئید ہو چکی ہوئی ہے جس پر وہ عمران خان سب مارنے کو موپینہ طور پر دورے تھے الیکشن کمیشن کی حراقین کو اسی کیس کی بات کر رہا ہوں اچھا وہ چونکہ وہ کیس بھی جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے تو اب چونکہ آگئے ہیں الیکشن تو الیکشن کمیشن کے محمران کے پاس ابھی فیلحال اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو سن سکیں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی آج اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ عام انتخابات کے بعد بیس فروری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے تو یہ عمران خان اور فواج چودری کے خلاف یہ اس مقدمے کی سماعت اب بیس فروری ہوگی یعنی کہ الیکشن سے تقریبی بارہ دن کے بعد اس سے اگلی خبر ہے ایک بڑا جسے کہتا ہے فساوا کیس چاہل ہے اسلام آباد کے اندر وہ ہے ڈپٹی کمیشن اسلام آباد ارفان نواز میمن کے خلاف اس اس پی جمیل زفر کے خلاف اور کچھ دیگر کام کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے یہ جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورڈ کے اس کیس کو سن رہے ہیں اس کیس میں اب کروائی آگئی جاری ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایم پیوز کے تحت انہوں نے اکامات جاری کیے تھے وہ عدالت کے روکنے کے بہودو جاری کی تھے عدالت کی بات نہیں مانی تھی تو توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آج تک جتنے ایم پیوز کے اکامات جاری کی ہیں ڈپٹک کمشنر اسلامباد رفان نواز میمن صاحب نے چاہے وہ چل رہے ہیں یا واپس لے لئے گئے ہیں ان تمام کا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ دارت نے کہا ہے کہ جی اگلی تاریخ کے سماعت پر جو پیش کیا جائے اور دوسرا بات جی کہ اس مقدمے کے اندر تھانا مرگلہ تھانا انڈسٹرل ایریا تھانا آپارا کے ریکارڈ کیپرز نے اپنے اپنے بیانات کلم بند کروا دیا ہیں یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایم پیو کے تحت تو ہوتا ہے آرڈر یہ ہوتا ہے مینٹینس آف پبلک آرڈر یہ اس کی عام طور پر دفعہ تین اور دفعہ سولہ کے تحت دیپٹک کمشنر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی ایک مہینے یا تین مہینے یا پندرہ دن کے لیے نظربندی کی اکامات جاری کر سکتا ہے لیکن وہ جو اکامات جاری ہوتا ہے یہ پاور تو آویسلی ڈسٹرک میں سٹیٹ کی حسیل سے ڈیپٹک کمشنر کی ہوتی ہے لیکن یہ بنائی طور پر بیس کرتا ہے پولس کی رپورٹس کے اوپر اور ایجنسیوں کی رپورٹس کے اوپر کہ جی فلان شخص جو ہے وہ امن امہ میں خلل پیدا کر سکتا ہے تو لہذا اس کو نظر بند کرنا ضروری ہے تو یہ مینٹینس آف پبلک آرڈنس کے تحت آرڈر کے تحت جو ہے وہ ایک مچلکہ سا بنہا کے اس کو بندے کو اسلامباد کے درمیان کے ہائی کورٹ بھی پیچھا نہیں چھوڑ لی وہ بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں آٹے توہین اطالت کا کیس اب فیس کر رہے ہیں جناب انتظار ڈی سی اسلامباد اور ایس ایس پی اسلامباد آپریشنز جو ہیں اچھا ایک خبر اور آئی ہے جناب وہ خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک مبینہ مفرور رہنما مبینہ تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف تو اب عملی طور پر تو خیر قانونی طور پر تو موجود ہی نہیں ہے کیونکہ جو پچھلے عددار تھے وہ عمران خان صاحب سمیت فارغ ہو چکے ہوئے ہیں اور نئے عدداروں کو جاہے وہ عدالت نے فارغ کر دیئے ہوئے تو بہرحال وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیٹر تو بہرحال نہیں ہے جی ہے مہاد حضر صاحب تو مہاد حضر صاحب کے بارے میں پتا چلا کیجئے ان کی گرفتاری کی اطلاع تھی مخبر کی اطلاع تھی کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وہ جعفریہ قانونی لاہور میں کہیں گئے تھے اور اس اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہ مارا چھاپا اور پولیس کو دیکھتے ہی حماد حضر کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر مچا دیا شور جس پر حماد حضر وہاں سے فرار ہونے میں ہو گئے ہیں کامیاب اس کے بعد حماد حضر نے جو ہے وہ بزریا ٹویٹ اگاہ کیا ہے کہ جی میں ادھر نہیں تھا ہمیں پولیس والے کہہ رہے ہیں وہ جو اصل میں جو میرے والد ہیں میاں حضر جو کہ حماد حضر کے مفرور ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن لڑے ہیں تو ان کی انتخابی مہم دو بندے چلا تھے تو ان دو فراد کو گرفتار کرنا مقصود تھا تو اس وجہ سے انہوں نے چھاپا مارا تو اصل وجہ یہ تھی لیکن یہ میں آپ کو ایسے لیگل ایک بتا دوں کہ جو مفرور اشتاری ہوتا ہے اس کو جو بندہ پناہ دیتا ہے نا قانونی طور پر اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوتا ہے اگر فرض کریں پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جی فلان جگہ پر ایک مفرور اشتاری موجود ہے فلان کے ڈیرے پر موجود ہے فلان کے گھر پر موجود ہے فلان کے دکان پر موجود ہے فلان کے مکان پر موجود ہے فلان کی مارکیٹ پر موجود ہے تو وہاں پر جب پولیس جاتی ہے اور اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے تو چاہے وہ ملزم گرفتار ہو جائے تب بھی یا اگر فرار ہو جائے تب بھی تو اس بندے کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے جس نے مفرور اس تاریخ کو پناہ دی ہوتی ہے تو میرے خیال ہے یہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے اور ان کے خلاف ایسے ہی کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اچھا اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اس جیل ٹرائل والی خبر کے والے سے جو سائفر کیس میں ہوا کیا سائفر کیس میں ہوا یہ کہ جناب جج حیب الہسنات ذلکرنین وہ اس بے معمول دالت میں موجود تھے اور میڈیا کے لوگ پہلے آگے تھے عمران خان و شاہ محمود قریشی کو بعد میں لائے گیا اور آج جو ہے وہ شاہتیں کل مکمل ہو گئی تھی پچیس گواہوں کی اور آج جو ہے جرہ کا آغاز ہو گیا اور پہلے ہی روز اس تغاثہ کے چار گواہان پر ملزمان کے وقلان نے اپنی جرہ مکمل کر لی ہے یہاں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرائل کتنی سپیڈ سے چل رہا ہے کہ ایک ایک دن میں پہلے وہ چارچر گواہ ریکارڈ کرتے اور اب ایک ایک دن میں چارچر گواہوں کے اوپر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو لگ لگ وقلہ ہیں ان کی جرہ بھی مکمل کی جارہی ہے اور یہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے جو وقلہ تھے وہ پیش ہو تھے عدالت کے اندر وہ سکندر زلکرنین علی بخاری عثمان گل اور خالد یوسف چودری تھے جبکہ پروسیکوشن کی طرف سے جو ان کے پروسیکوٹر رزوان عباسی اور سید زلفکار عباس نکوی اور ان کی ٹیم یہ وہاں پر پیش ہوئے تھے یہاں پر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دو میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتی جرہ کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گواہ کا بیان ہوا اور اس کے بعد اس کے اوپر جرہ ہوئی اور اس کے بعد وہ کلوز دو اور اس کے بعد اگلے گواہ کا بیان ہوا اور اس کیس کے اندر یہ تیپ آیا تھا یعنی کہ فریقین کے دمیان عدالت نے ملزمان کے وقلہ سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے تمام گواہوں کے بیانات مکمل کی جائیں گے اور اس کے بعد سب کے اوپر باری باری جرہ کی جائے گی یعنی کہ ہر گواہ کے ساتھ لگ لگ جرہ پہلے نہیں کی جائے گی پہلے سب کمپلیٹ بیان وہ ہو گئے کل پچیس کو پچیس گواہوں کے تو پھر اب ان پر آج جو ہے وہ سماعت جرہ مکمل ہوئی ہے تو اب اس کی جو سماعت ہے وہ کل جمرات کے لیے ملتوی کیے گی اور باقی گواہوں پر بھی جرہ ہوگی آج جو جن گواہوں پر جرہ ہوئی ہے وہ کچھ سائفر اسسٹنٹ ہیں اہم نومان اور فارن آفس کی پی آروں ہیں اکرہ اشرف اور ڈپٹی ڈریکٹر نے وزارت خاجہ کے شمون کیسر اور ایک اور گواہ ان کے بیانات پر جو ہے وہ جرہ ان کے اوپر مکمل کر لی ہے اچھا یہاں بھئی جو میں نے آپ سرچ کی نا کہ مران اور شاہم مدگریشی کو بھی پتہ لگیا کہ بھائی جی ہم اب پھٹے جڑنے والے پھٹے سے مراجعہ کے سزا ہونے والی ہے سائفر کے اندر کیونکہ جو کیس کے علاوات ہیں وہ کافی تشویشناک نظر آ رہے ہیں دیکھیں عدالت کیا کرتی ہے ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن عدالت تجھے کی نہیں طور پر جو جسے کہتے ہیں وہ ایک پولیس کی زبان میں کہتے ہیں صفحہ مصر پر جو ثبوت اور شواہد ہیں ان کے بعد یہ کوئی فیصلہ کرے گی ہم تو ویسے ابزر بھی کر سکتے ہیں تو برحل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بھی سمجھ آ گیا کہ کام جو ہے وہ پھٹے چڑھنے والا اور آج جب بھی ہوا یہ کہ جب میڈیا کے لوگ پہلے موجود تھے جیسے سب بھی آگے تھے عمران اور شاہ محمود قریشی بعد میں آئے یعنی کہ پہلے عمران خان کو لیا گیا وہ ادھر موجود تھے پھر ان کے بعد شاہ محمود قریشی کو لیا گیا تو شاہ محمود قریشی کو دیکھتے ہیں عمران خان نے کہا اے شاہ محمود میرا قیدی نمبر اٹھ سو چار ہے تم اپنا قیدی نمبر اٹھ سو پانچ رکھ لو جس پر شاہ محمود قریشی نے ایک کہہ لگایا اور کہا خان صاحب میں نے پہلی اپنا قیدی نمبر اٹھ سو پانچ رکھ لیا ہوا ہے اب وہ چونکہ عمران خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن تھے اور جو شاہ محمود قریشی تھے وہ سینئر ویس چیئرمن تھے تو شاید اس نسبت سے عمران خان نے کہا کہ وہ میرا اٹھ سو چار ہے تو پائی تو اٹھ سو پانچ رکھ لیا لیکن اس کے پیشے کہانی یہ ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو چلو دوسرے مقدمے بھی سزا ہوئی ہے لیکن اب شاہ محمود قریشی جو ہے اس کو بھی سزا ہو جائے گی یہ تو ہو گیا اس کیس کا معاملہ کہ یہ وہاں پر ہوا کیا اب میں آتا ہوں اس بات کی اوپر جو میں نے آپ سے عرض کی تھی آپ نے تھم نیل کے اندر دیکھا ہوگا کہ جیل ٹرائل کے دوران بڑے پھٹے کا خرچہ ہے معاملہ تھوڑا سا آپ کو پچھلی مثالیں دوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب جس مقدمے میں عمران خان صاحب کو وہ جو تہشہ خانہ والا کیس میں جو انہوں نے اپنے اس سے حاصل صدر رکم اپنے گشوروں میں زیر نہیں کی تھی اس مقدمے میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے جو کہ آئی کورڈ میں محتل کی تھی اس سزا میں جب عمران خان اور ان کے وقلاء کو یہ یقین ہو گئے تھا کہ اب سزا تو ہونے ہی والی ہے تو میں نے اس وقت بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جناب یہ آپ دیکھنا ہے جج سے لڑیں گے اور پھر وہی ہوا آپ نے ویڈیوز بھی دیکھیں وہ جج کو برا بلاک آ گیا گالیاں تک دی گئی ہیں ابھی تک اس جج کی جان نہیں چھوٹ رہی وہ دو تین دن پہلے علیمہ خان نے جیل کے باہر جا کے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں جج ساب کے بارے میں جج دلاور کے بارے میں نہ قابل بیان نہ زیبہ الفاظ استعمال کیے تھے تو اب عمران خان اور شاہ محمد قیشی کی اس وقت سیچوشن جی ہے کہ اس وقت یہ وہاں پر نہ ہر بندے کو کاٹ کھانے کے دورنا ہے پہلے تو صرف عمران خان ہی اگریسیب تھے نا اب گوشتہ دو تین سماعتوں سے شاہ محمد قریش بھی بڑی اگریسیب ہوئے ہیں وہ بار بار جو ہے وہ پروسکیوٹر سے لڑتے ہیں اور گوہوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اندر چیختیں چلاتے ہیں شور کرتے ہیں جج کہتا ہے شاہ جی تھا جو جی مخان صرف مربانی کریں لیکن وہ کوئی نہیں کسی کی بات سنتے اچھا اب اب جو میں نے آپ سے آس کی کہ جہ پھڑے گا خچا کیوں ایک تو یہ ان کی پالیسی ہے کہ اب جب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے فیصلہ آ جائے گا تو کسی بھی طریقے سے جب باقی عدالتوں باہر بھی درخواست ہیں شاہدت سے ڈال کے میرٹ پر تو کیسے انہوں نے لڑنا نہیں ہوتا ہے ٹیکنیکلی ٹیز پر یہ کیسے لڑتے ہیں تو ان سے اگر یہ دیکھتے ہیں وہ معاملے دو تین دفعہ اس کیس کی سماعت وہ رکوا چکے ہیں کہ واپس ہو چکے پھر ریسے سے شروع ہو چکے لیکن اب پھر جب یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے انہ پہ جانے والا ہے تو یہ کوئی بھی بڑا پھٹا کسی بھی وقت جیل کے اندر کر سکتے ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سزا ہونی ہے تو اس کو پھر سزا کو مترازہ بنانے کے لیے اندر انگام مہرائی کا تو ججنر سے لڑ پڑے ہیں پرسکیوٹر سے لڑ پڑے ہیں یہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایسی ارکت کر سکتے ہیں لیکن میرا یہ اندازہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ پرسوں جو ہوا معاملہ جیل کے اندر جو لڑائی جگڑا ہوا ہے امران ہان کے میڈی اٹاک کرنے پر جیل سبٹیننٹ ڈی اے جین سب کا لیکن کل سے جو ہے وہ امران ہان صاحب بڑے مزے سے گفتگو کریں انکال بھی انہوں نے میڈی اٹاک بھی کی آج بھی انہوں نے میڈی اٹاک کی تو وہ بالکل جیل وقام موجود ہوتے لیکن وہ ڈسٹرمی کرتے اب اس سے ہوگا کیا اس سے امران ہان کا اصلہ بڑھ گیا ہے کہ یار یہ میرے سے ڈر گئے تو اب امران ہان صاحب جنہی ہے وہ جونکہ ان کا اصلہ بڑھ گیا تو اب وہ مزید اگریسیف کسی بھی وقت ہوں گے جب کسی بھی وقت ہوں گے تو بہرحال جیل جیل ہی ہوتی ہے اور جیل کا بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ قانون کی کتاب میں جیل ہی ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب وہ بار بار عملے کریں گے تو وہ کتنا اکبرداشت کرے گا پھر وہ کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ وہاں پر عام قیدیوں والا سلوک ہو جائے اور اگر ایسا کو بھڑا ہوا تو جس کا بہت زیادہ خطرہ موجود ہے اب تک کے لئے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ